بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا بلاگ ہے دبائی گارڈن گلو آرٹ پارک دبائی پارک، دبائی گارڈن، دبائی گلو گارڈن بہت سارے اس کے نام ہیں جو اس گارڈن کے اندر لکھے ہوئے ہیں یہ دنیا کا فرسٹ یونیک گلو گارڈن ہے دوستو دبائی گارڈن گلو ایک امیچینیشن سکل فل یونیک آرٹ ہے جو لوگوں کے اندر بندوں کے آرٹسٹ ذہن رکھنے والے لوگوں کی تخلیق ہے اس میں انہوں نے اپنا ہمر اور فن نمائع کر کے پیش کیا ہے یہ دنیا کا فرسٹ گلو پارک گارڈن ہے اس قسم کا گارڈن پوری دنیا میں نہیں یہ فرسٹ ٹائم دبائی میں بنایا گیا ہے اور اس کی اندر کریٹنگ امیزنگ کنسیپٹ آپ کو دیکھنے میں ملے گا بتایا یہ جاتا ہے کہ ٹین میلینز آف انرجی سیمنگ ایل ایڈی لائٹس بلپ اس کی اندر استعمال کیے گئے ہیں اور یہ جو کام آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک نئی ٹکنالوجی ہے اس کو ریس سائیکلڈ لومینیس فیبرکس آرٹس بھی کہتے ہیں تو یہ فیبرک آرٹ ورک ہے جو انسان کے ذہن کی ایک تخلیق ہے اور اس نے اپنے ہنر کو نمائع کر کے اس آرٹ پارک میں پیش دیا ہے تو دوستو جیسے گلو کا مطلب ہی شائن انٹینس ہیٹ رچ وارم روٹی کلر فلش بلش کے بائنوں میں لیا جاتا ہے تو یہی آرٹ اس پارک کے اندر استعمال ہوا ہے دوبئی گلو گارڈن یا آرٹ پارک جیسے میں پہلے ارد کر چکا ہوں کہ دنیا میں اس قسم کا یونیک پارک آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ فرس ٹائم دوبئی کے اندر بنایا گیا ہے اور پوری دنیا کا آرٹ اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے یہ اپنی نویت کا ایک یونیک قسم کا گلو پارک ہے اور دوستو اتنی لائٹس لے ڈی بلپ اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں کہ آپ اندازہ کریں کہ ٹین میلینز انرڈی سیون لے ڈی لائٹس اور بلپ کا استعمال اس پارک کے اندر ہوا ہے دوستو یہ پارک ایک اپنا موسرم انداز رکھتا ہے انرمندوں نے مختلف قسم کے آرٹ اس کے اندر پیش لیے ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ بیٹر فلائز کچھ ڈینی سور یا ڈینی سار بھی اس کے اندر اسی فن کے ساتھ بنائے گئے ہیں اور پھر اس کے اندر دوستو بہت ہی یونیک اور سہر انگیزی کا استعمال ہوا ہے کہ دیکھنے والے کو جب اس پارک کو دیکھتا ہے تو ایک سہر سار اس کے ذہن پر تاری ہو جاتا ہے اور آنکھیں یہ ہنر اور یہ فن پھے کر دھنگ رہ جاتی ہیں یہ انسان کے ذہن کی کیا کیا تخلیق ہے اور اللہ پاک نے انسان کو کتنا ذہن دیا ہے کہ وہ کس قسم کی یونیک کام کرتا ہے اور اپنے کسیپٹ کو کریٹ کرتا ہے اور لوگوں کے لیے پیش کرتا ہے تو جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک نئی ٹکنالوجی ہے ری سیکلڈ لومینیس سیبرک کا استعمال اس ہنر میں بہت زیادہ ہوا ہے اور مختلف ڈیزائن مختلف رنگوں کے اس کی اندر نمونے آرٹ پیش کیے گئے ہیں جگہ جگہ آپ کو لومینیس سیبرک ری سیکلڈ اور ایل ای ڈی لیڈ سے بنے ہوئے جانبر کیمبلز ایلیکسینٹ ڈینوسار بٹر فلائز مہراب پی کاکس اور بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی جو اس ٹکنالوجی کے ذریعے بنائی گئی ہیں تو دوستو یہ گلوپل آرٹ پارک اس زمانے کی ایک نئی تخلیق ہے ایک نئی ہنر بندی ہے میرے اپنے ذہن کے مطابق اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں رکھ دی ہیں ہر انسان کو اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا کیا ہنر چھپے ہوئے ہیں اور اس کو استعمال میں ضرور لانا چاہیے اور اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے میرے خیال کے مطابق کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کی اندر کوئی نہ کوئی سپیشلیسٹی مجود نہ دوستو اس پارک اندر سارے کا سارا کام انسانوں کے ہاتھوں سے کیا ہوا ہے اس دنیا میں بہت سارے انکانشیس آرٹسٹ ہیں جنہیں اپنی صلاحیتوں کا پتہ ہی نہیں جب انہیں کوئی پلیٹ سام ملتا ہے تو ان کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں تو دوستو اس پارک میں آپ کو انسان کے کیے ہوئے ہاتھوں کا کام دیکھ کر حیرت محسوس ہوگی ایسے ایسے نمودے ایسے ایسی چیزیں ایسے ایسے ڈیزائن اور ایسے ایسے امیزنگ اور یونیک قسم کے آرٹ آپ کو اس گلو پارک میں اس آرٹ پارک میں دیکھنے کو ملیں گے تو دوستو جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ سارے کا سارا کام فری سیکل لومینیس فیبرک اور ال ڈی لائٹ بلوز انرچی سیونگ کے ذریعے کیا گیا ہے تو کہاں کہاں سے اس فن کے انرماند اس گلو پارک میں آئے ان کا کچھ پتا نہیں لیکن اس کو سلٹیٹ کرنے والا آپ کا اسلامی ملک دوبائی